صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے گوشتہ ویڈیو میں ضروری مسائل میں سے نماز کے کچھ مسائل جو کہ سزدہ سہو سے تعلق رکھتے ہیں پیچھے گزر چکے ہیں اور وہ تقبیر تحریمہ سے لے کر رکو تک کے سزدہ سہو کے مسائل گزرے ہیں اب اس لئے کہ میں نے گوشتہ ویڈیو میں وضاحت کر دی تھی کہ نماز کے کل چودہ واجبات ہیں ان کو میں تین حصوں میں تقسیم کروں گا پہلا حصہ نماز کی تقبیر تحریمہ سے لے کر رکو تک دوسرا حصہ رکو سے لے کر دونوں قائدوں تک اور تیسرا حصہ دونوں قائدوں سے سلام تک یعنی نماز کے ختم تک تو پہلا حصہ گزر چکا ہے اب دوسرا حصہ یعنی رکو سے لے کر دونوں قائدوں تک کے سزدہ سہو کے مسائل ان مسائل کو سمجھنے کے لیے واجبات کا اور فرائز کا علم ہونا بہت ضروری ہے یہ بھی میں نے گوشتہ ویڈیو میں کہہ دیا تھا اب رکو جو ہے نماز کے اندر فرض ہے چھے فرائز میں سے ایک فرض رکو ہے رکو اگر نہیں کیا آگے بڑھ گیا سزدہ سہو کرنے سے اس کی نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ سزدہ سہو پانچ وجوہات سے واجب ہوتا ہے اس میں سے ایک فرض یا واجب عمل کو مقدم کرنے سے دو فرض یا واجب عمل کو مؤخر کرنے سے یہ جو ہے اور اسی دریقے سے فرض یا واجب عمل کا تقرار یعنی دو مرتبہ کرنے سے اور اسی دریقے سے واجب عمل کی صفت کو بدل دینا چوتھی اور پانچوہ سبب کسی واجب کو ترک کر دینا اس میں کسی فرض کو ترک کرنا نہیں ہے ترک کا مطلب چھوڑ دینا تو یہاں نماز میں رکو فرض ہے رکو اگر چھوٹ گیا نہیں کیا آگے بڑھ گیا رکات سجدے میں چلا گیا رکات مکمل ہو گئی تو اب اس کی نماز جو ہے نہیں ہو سکتی نماز کو لوٹانا پڑے گا اسی دریقے سے واجب کو اگر لیا جائے تو واجب کیا ہے سجدے سے رکو سے اٹھ کر کھڑے ہو جانا اس کو قومہ کہتے ہیں یہ واجب عمل ہے اگر کسی آدمی نے رکو سے اٹھا اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا سیدھا بلکہ فوراں جو ہے سجدے میں چلا گیا اور قومہ میں کھڑے ہونے کی مقدار کیا ہے کم سے کم ایک مرتبہ رکو کی یا سجدے کی تسبیح پڑ سکیں اتنا وقت کم سے کم قومہ یا جلسے کے لیے دینا چاہیے جلسہ کیا ہے سامنے بات آئے گی تو قومے میں کتنی دیر کھڑنا ہے ایک مرتبہ رکو یا سجدے کی تسبیح پڑ سکے اتنی دیر تہرنا واجب ہے اگر کوئی نمازی اتنی دیر نہیں تہرتا رکو سے اٹھتا ہے فوراں اٹھتے اٹھتے سجدے میں چلا جاتا ہے تو واجب کو ترک کرنے والا ہو جائے گا جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب اسی دریقے سے دو آج کا دوسرا مسئلہ ہے اور یہ جو ہے واجبات میں سے اس کا نمبر ساتوہ نمبر ہے جلسہ کرنا جلسہ کسے کہتے ہیں واجبات پہ بھی بات گزر چکی تھی کہ دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اور کتنی دیر بیٹھنا ہے وہی مسئلہ رکو رکو والا مسئلہ یعنی کہ جلسے میں اتنی دیر آدمی بیٹھے اس میں رکو یا سجدے کی تسبیح ایک مرتبہ کم سے کم پڑ سکے اتنی دیر بیٹھے اتنی دیر اگر نہیں بیٹھتا تو سجدہ سہو واجب اسی دریقے سے فرض ایک زائد مسئلہ کیا ہے کہ سجدہ کرنا فرض ہے اور یہ سجدہ کسے کہتے ہیں یک رکو میں دو سجدے ہوتے ہیں اور دونوں سجدوں کو لگانتار کرنا واجب ہے شروع میں میں نے کہا تھا کہ واجبات کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں لیکن مشہور اور جو ہے معتبر جو قول ہے معروف جو قول ہے وہ چودہ کا ہے تو اس لئے چودہ واجبات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ویسے تو بہت سارے واجبات ہیں اب یہاں جو ہے ایک واجب بتا جا رہا ہے کہ دونوں سجدے لگاتار کرنا واجب ہے ایسا نے کہ ایک سجدہ ایک رکعت میں کر لیا دوسرا سجدہ آخری رکعت میں جا کر رہا ہے تو یہ واجب کو ترک کرنے والا ہو جائے گا تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے دونوں سجدوں کو لگاتار کرنا واجب تھا لیکن ایک سجدہ کیا اب بھول گیا اب دوسری رکعت کے لیے تیسری رکعت کے لیے بات کی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اب اس کو کبھی آ رہا ہے آخر میں جا کر یاد آ رہا ہے اور وہ آدمی اب کیا کرے کہ آخر کی جو دو سجدے ہیں رکعت کے وہ دو سجدے کر کے ایک تیسرا زائد سجدہ کر لے جو پہلے رکعت کا چھوٹا ہوا سجدہ ہے کر کے بعد میں سجدہ سہو بھی کر لے اس لیے کہ فرض یا واجب عمل کو مؤخر کرنے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو یہ ضروری چیز ہے کہ دونوں سجدے لگاتار کرنا ہے سجدہ اگر چھوٹ گیا تو آخر رکعت میں اس کو دہرا لے بعد میں سجدہ سہو بھی کر لے نہیں سجدہ نہیں کر سکا تو نماز اس کے نہیں ہوتی اور نماز جو ہے واجب لیعادہ ہو جائے گی اسی دریقے سے آٹھوا واجب اور آج کا تیسرا مسئلہ ہے تعدیل ارکان تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں ترتیب سے ارکان کو اتمنان سے ادا کرے ترتیب کا بھی لحاظ رکھے اور اس کے ساتھ ارکان کو اتمنان سے ادا کرے ایسا نہیں کہ آدمی قیام میں کھڑا ہوا قیام مکمل نہیں ہوا رکو میں چلا گیا رکو بھی مکمل نہیں ہوا سجدے میں جا رہا ہے تو اس طریقے سے نماز اس کی نئے ہوتی یہ ضروری ہے واجب عمل ہے تعدیل ارکان یعنی نماز کے ہر رکن میں اتمنان ہو اتمنان سے اگر ارکان نہیں کیے تو پھر نماز واجب لیادہ ہو جاتی ہے اگر سجدہ سہول نہ کیا بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رکو میں جاتے ہیں رکو سے اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہوتے فورا سجدہ سجدہ مکمل نہیں ہوتا پھر دوسرا سجدہ جلسہ بھی درمیان میں نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزیں واجبات میں ہیں اس میں کمی پیشی ہونے کی وجہ سے سجدہ سہول واجب اور بہت سارے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے فرائز کا علم بنے واجبات کا علم بنے کن چیزوں سے نماز کے اندر سجدہ سہول واجب ہوتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں بس چلتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں تو اس سے کچھ آنے جانے والا نہیں ہے ضروری ہے نماز کا علم حاصل کریں تو تعدیل ارکان یعنی کہ اتمنان سے ارکان کو ادا کرنا ہے اگر کسی نے اتمنان سے ادا نہیں کیا تو سجدہ سہول اس کے اوپر واجب ہو جائے گا اسی دریکے سے نوہ واجب اور آج کا چوتھا مسئلہ ہے خائدہ اولہ میں تین خائدہ اولہ کس کو کہتے ہیں تین یا چار رکعت والی نمازوں میں دو مرتبہ تحیات میں بیٹھا جاتا ہے تو پہلی مرتبہ جو بیٹھتے ہیں اس کو خائدہ اولہ کہا جاتا ہے خائدہ اولہ یعنی تین یا چار رکعت والی نماز میں دو رکعت وں کے بعد تشہود کی مقدار بیٹھنا فرائز میں سے ایک فرض یہ ہے کہ خائدہ آخیرہ میں تشہود کی مقدار بیٹھنا لیکن وہ ہے کہ پہلے تشہود میں آدمی کیا کرے قائد تشہود اتحیاد و پڑھنے کی مقدار بیٹھے یہ واجب ہے اگر وطنی مقدار نہیں بیٹھتا اس سے پہلے پہلے بیٹھ کر بس کچھ سیکنڈ بیٹھا اٹھ گیا تو سزدہ سو واجب ہو جائے گا اسی دریقے سے قائد اولہ کا اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قائد اولہ میں اگر کوئی آدمی بیٹھا بیٹھ کر اتحیی شروع کیا اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انہ محمد عبد ورسول ہو گیا اتحیی اس کے بعد درود شریف بھی شروع کیا حالانکہ درود شریف قائد اولہ میں نہیں پڑھا جاتا پہلے اتحیی میں درود شریف نہیں پڑھتے اتحیی ختم ہوتے ہی فورا تیسری رقات کے لئے کھنڈا ہے لیکن اس نے درود شریف شروع کر دیا تو کیا اس کے اوپر سزدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں تو اس کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ اگر قائد اولہ میں بیٹھ کر اتحییات کے بعد درود شریف شروع کر دیا اللہ صلی علیہ تک اگر پڑا تو کوئی مشکل نہیں جیسے ہی محمد کا لفظ زبان سے نکالتا ہے اللہ صلی علیہ محمد تو اس کے اوپر سزدہ سہو آجب ہو جائے گا قائد اولہ میں پہلے اتحیات میں درود شریف اگر کسی نے شروع کیا اللہ صلی علیہ تک کوئی مزائقہ نہیں ہے جیسے ہی محمد کا نبی کا نام لے لیتے ہیں درود شریف میں تو فوراً اس کے اوپر سزدہ سہو آجب ہو جائے گا اسی دریقے سے اور ایک مسئلہ قائد اولہ میں یعنی پہلے اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے اتحیات کچھ پڑا اور کچھ چھوڑ کے کھڑا ہو رہا ہے تیسے رکات کے لیے تب بھی اس کے اوپر سزدہ سہو آجب ہو جائے گا کیوں واجب عمل ہے کہ پہلے اتحیات میں تشہود پڑھنے کے بقضر بیٹھنا اور اس کے ساتھ واجب عمل ہے پہلے قائدے میں اتحیات پڑھنے کے بقضر بیٹھنا اور اسی میں سے دوسرا مسئلہ دونوں قائدوں میں تشہود پڑھنا اتحیات پڑھنا یہ واجب عمل ہے اگر کوئی آدمی اتحیات کا کچھ حصہ پڑھتا ہے کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی سزدہ سہو واجب ہو جائے گا اسی طریقے سے قائدے اولہ یعنی پہلا اتحیات بھول گیا اتحیات میں نہیں بیٹھا بلکہ تیسری رکعت کے لئے اب کھڑا ہو رہا ہے اب کھڑا نہیں ہوا کھڑے ہونے کے قریب تھا کھڑا نہیں ہوا یعنی کہ بیٹھنے کی نماز مکمل کر لیں سزدہ سہو واجب نہیں لیکن اگر کوئی آدمی کھڑا ہو گیا یا کھڑے ہونے کے قریب چلا گیا پھر وہاں سے واپس لوڑتا ہے تو اس کے اوپر سزدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اس کے لئے سزدہ سہو کرنا ضروری ہے سزدہ سہو اگر نہیں کیا تو اس کے نماز نہیں ہوتی نماز واجب لیادہ ہو جاتی ہے تو یہ سزدہ سہو کے مسائل تھے جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جن کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی نماز وں کو مکمل کرنے موسیقی